اس حساب سے نہیں آئے گی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا پیپر کا پیٹرن ہی بگاڑ دیا گیا ہے بلکہ بھائی چینج اس طریقے سے آئے گی سیکشنس وہی رہیں گے بلکہ کنسنٹریشن آف پوششنس جو ہے پور سیکشن جو ہے وہ بڑھائی دی ہلو گائز آوٹ دیر السلام علیکم ایکسپٹ میری مرسل گریٹنگز آئی ہوپ آپ سے بھی لوگ بڑیا ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بڑیا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے لاسٹ ایک دو دن سے جو ہے بائی ایک سریز آف ویڈیوز بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو فیزیکس اور کمسٹری ہے چاہے کلاس 11 تو چاہے کلاس 12 تو اس آپ کا پیپر جو ہے کس طریقے سے جو آئے گا جے کے بوس 2024 ایگزامنیشن کے اندر جو آپ کمین دو مہینے کے بعد آئے گا ٹھیک ہے لیکن بہت سارے بچوں کے اندر بہت سارے سٹوڈنٹس کے اندر یہ انتشار پھیل گیا یہ کنفیوزن پھیل گیا جو آپ نے جو ہے یہاں پہ پیپر انیلیسس ہمیں کروائی ٹھیک ہے وہ تھی 2023 جو اس سال کا مارش سیشن تھا ٹھیک ہے جو پیپر جے کے یو ٹی کے آئے تھے ٹھیک ہے آپ نے ان کے اندر جو ہے فیزیکس اور کمسٹری کی پیپر انیلیسس کی اب کنفیوزن یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس موڈل پیپر ایک مہینے پہلے بورڈ نے ریلیز کر دیا کیا ہمیں انہی کے حساب سے جو ہے پیپر آئے گا جو upcoming exam ہے ہمارا دیکھو بھائی یس میں یہ مانتا ہوں کہ 90% 95% جو آپ کا پیپر ہے وہ موڈل پیپر اس کے حساب سے آئے گا ٹھیک کیوں آئے گا کیونکہ بھائی اگر میں بات کروں گا اس سال کیا ہوا سیل بس ریڈیوز کیا گیا ٹھیک ہے مطلب سیل بس ریڈکشن کیا گیا جس کی وجہ سے پیپر کے اندر چینج آنی ہی تھی چینج اس حساب سے نہیں آئے گی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا پیپر کا پیٹرن ہی بگاڑ دیا گیا ٹھیک ہے بلکہ بھائی چینج اس طریقے سے آئے گی سیکشنس وہی رہیں گے بلکہ کنسنٹریشن آف کوشنس جو ہے پور سیکشن جو ہے وہ بڑھائی دی جائے گی مطلب میرے کہنے کا گاریز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بھائی ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا very short answer type questions ایک مارکس جو کہہ رہی کرتے چاہے physics اور chemistry اور 11 اور 12 تھے کی اس کے اندر پانچ questions آتے تھے اب پانچ کے بدلے جو ہے دس questions آئیں گی اب آپ بولو گے تم نے پھر کیوں کروائی ہمیں 2023 paper analysis وہ بھائی اس لئے مجھے آپ کو سکھانا تھا بلکل sections اسی طریقے سے آتے ہیں اسی طریقے سے آتے ہیں اب اس سال نمبر آپ questions per section بڑھا دیا جائیں گے ٹھیک ہے باقی sections وہی آئیں گے ایک مارکس کے دو مارکس کے تین مارکس کے پانچ مارکس کے ٹھیک ہے اب میں نے اس لئے ویڈیو اس پیپ اس کی analysis کی مجھے پتا مجھے مطلب وہ پچھلے سال جو ہے students نے وہ paper دیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ اگر ہم اس paper کی analysis کرے آپ کو جو ہے اس بات کی جو ہے معلومت یہاں پہ حاصل ہو جائے گی کہ ہمیں جو ہے answer کس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے for example اگر ایک مارکس کا question ہے اس کو کیا answer لکھنا ہوتا ہے دو مارکس کا question ہے اس کو دو پونٹس لکھنے ہوتے ہیں تین مارکس کا question اس کی تین پونٹس لکھنے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھو گے پیچھلے جو میں نے ویڈیوز بنایا ان کے اندر میں نے یہ چیز discuss کی ہے لیکن میں نے اس پہ ویڈیو آج سے تین مہینے پہلے بنایا ہے کہ paper pattern کیا رہے گا ٹھیک ہے آپ کا جو preparation plan کیا رہنا چاہے خاص طرح paper pattern کیا رہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو اسی دن بتائے گا بتایا کہ paper pattern میں change نہیں آئے گی پانچ sections آپ کو 11 کی physics کے اندر بھی ملتے ہیں تو پانچ questions اس میں ملتے تھے پانچ questions مطلب ویڈی شارٹ answer questions پانچ ملتے تھے ایک mark scary کرتے تھے ویڈی شارٹ answer questions پانچ ملتے تھے جو دو mark scary کرتے تھے تین marks والے آپ کو شارٹ answer questions ملتے تھے بارہ سمری جو ایک question کی ملتے تھے چار marks long questions جو تین ملتے تھے اور پانچ marks کے ٹھیک لیکن اور chemistry کی اندر آپ کو چار sections ملتے تھے چاہے جے کے بوس ہو جو ہمارے پاس class 11 ہو اور class 12 ہو اس کے اندر آپ کو مر رہے تھے یہ چار sections مطلب سات questions جو ایک marks کے ہوتے تھے چھے questions جو دو marks کے ہوتے تھے اسی طریقے سے شارٹ answer بارہ questions تین marks کے ہوتے تھے لانگ questions جو ہے تین questions جو ہے پانچ marks کے ہوتے تھے اب اس سال کے ملتے پیپر اس کے اندر چینج کیا کی گئی چینج بس بھائی اتنا کیا گیا فیزیکس اور کمیسٹر دونکی فیزیکس اور کمیسٹری 11 ہو اور 12 ہو کی چینج یہ کیا گیا کہ پانچ sections جو ابھی تک فیزیکس کے اندر آتے تھے ان کے بعد نے چار ہی sections جو ہے رکھے گئے اور ایک question جو سمری کا تھا وہ انہوں نے موڈل پیپر سے ہٹا دیا اور دوسری بات بھائی number of questions پر section بڑھا دی for example اگر پانچ questions جو ہے ابھی تک آتے تھے آپ جو ہے دس questions آئیں گے فیزیکس کے اندر بھی اور کمیسٹری کے اندر بھی جو نیا ہے ہمارے پاس جو نئے آپ کے پاس موڈل پیپر آئے ہیں اس کے اندر تو اسی طریقے سے number of questions شارٹ آئیں گے پانچ کے بعد لے number of questions شارٹ آئیں گے شارٹ آئیں گے بارہ کے بعد لے اور long جو ہے وہی تین آئیں گے پانچ مارکس کے اندر فیزیکس اور کمیسٹری دونوں کے اندر جو upcoming ہمارے پاس بھائی 11 اور 12 کا ایکزام ہونے والا ہے جے کے بوس کا بس یہی اندر تھا paper pattern جو ہے بھائی سیم ہے number of questions شارٹ بڑھائی دی گئی مطلب waitation کہہ سکتے ہیں بڑھاتی گئی کیونکہ ہمارے پاس جو ہے syllabus جو ہے reduce کیا گیا ہے i hope کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو جو سمجھ آیا ہوگا اور اگر کسی کو بھی بھی تو he or she can comment تو i'll make an video about that باقی thank you wish we best of luck پڑھائی کرتے رہے thank you